ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جاتا ہے میرا قویسٹن یہ ہے کہ میری زمین ہے میری ملکیت ہے پاکستان میں ایک رواج یہ بھی ہے کسی کی بھی زمین پر قبضہ کرنا ہو تو وہاں پر قبر بنا کے تو جھنڈے چار لگا دیتے ہیں تو زمین پر قبضہ ہو جاتا ہے اسی طرح مسجد بنانا بھی کسی کی زمین پر کسی کی ملکیت پر کیا وہ اسلامی نکتہ نظر سے جائز ہے یہ بھی اچھا سوال کیا اصل میں یہاں پر دو چیزیں ایک شریعت کا حکم اور ایک محول کی حکمت حکم اور حکمت دونوں انوار ہوتے ہیں اب مسجد بن گئی اب مسجد غیر قانونی جگہ پر اب ڈھانے کا معاملہ ہے اب حکمت کا تقاضی یہ ہے کہ پاکستان کی انوارمنٹ مذہب کے حوالے سے اتنی سینسٹیو ہے کہ آپ مسجد کی طرف بری نگاہ سے بھی دیکھیں گے تو کہیں گے لے بھی کافر ہو گیا یہ مرتاد ہے یہ نہیں بچے گا اس حکومت وقت کو یہ قوم کا مزاج بھی سمجھنا ضروری ہے وہ صرف یہ خوش قانون کو نہ دیکھیں قانون کے ورکے کو نہ دیکھیں جی غیر کروں جگہ پر مسجد بڑھو تو پھیر دو پھیر کے دیکھیں قوم نکل آئے گی جانے دے دے گی اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے اندر بھی بیت اللہ میں بھی حتیم کا حصہ باہر رکھا حالانکہ حتیم کا جو حصہ ہے یہ حتیم کا حصہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جب وہ دیوار توڑ کے آخر تک پورا بلانے کی تمنہ کرتے رہے اور خواہش کرتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں وہ حتیم کا حصہ شامل تھا تو آپ یہ تمنہ کرتے تھے کہ آئیشہ تیری قوم کی اگر فتنے میں پڑھنے کا مجھے خوف نہ ہو تو میں یہ اس کو گرا کے پوری تعمیر مکمل کر دوں اور یہ دروازہ جو ہے یہ اونچا جو کر دیا ہے یہ دروازہ زمین کے ساتھ کر دوں یہ اونچا کیا تھا مشرقین نے تاکہ خاص خاص لوگوں کو انٹر کر سکے تاکہ ہر بندہ انٹر نہ ہو سکے تو زمین کے برابر کر دوں جو چاہے اللہ کے گھر میں جائے یہ میری تمنہ ہے تو کہا کہا کر دیجئے کہا کہ نہیں یہ اگر میں نے کر دیا بیت اللہ کا ڈھایا تو یہ قوم جو ہے نا میرے خلاف اقدام پروپیکنڈا کر دے گی کہ دیکھو وہ اللہ کا گھر گرا دیا یہ کیا کر دیا تو آپ نے اسی طرح زندگی گز گئے اس کے بعد عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ جب قوت میں آئے امارت میں آئے انہوں نے اس مسئلے کو پورا کیا انہوں نے کہا نبی کی خواہش تھی لہذا انہوں نے توڑ کے گرا کے کر دیا اب اس گراہ نے کہا ان کے خلاف اتنا منفی پروپیکنڈا ہوا کہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ان کے خلاف جو ہے دوسرے مسلمانوں نے ان کے خلاف چڑھائی کر دی کہ اس کا بیت اللہ گرا دیا اب ان کی یہ بات کوئی نہیں سن رہا کہ نبی کی خواہش یہ تھی وہ کہتا ہے نبی کی خواہش تھی انہوں نے کیا کیوں نہیں نبی ڈرتے تھے کسی بات سے اس کا مطلب ہے نبی کی حکمت کو آپ سمجھے آپ نے کیوں کیا یہ حالات پیدا ہوئے اس کے بعد جو ہے یہ تو اسی وجہ سے جو ان کے خلاف پھر یہ اس کے بعد جو حکمت آئی انہوں نے اس کو گرا کے پھر برابر کر دیا برابر کر دیا تو اس کا مطلب پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ امام مالک سے پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنہ کے مطابق کر دوں امام مالک فرمایا نہیں اب کوئی ہاتھ نہ لگائے یہ اللہ کے گھر کو تم لوگوں نے کھیلوانا بنا رکھا ہے اب ہر حکمران آکے وہ اپنے کھیل کھیلتا رہ گئے اس کے اوپر بس جس حال میں کوئی بات نہ لگائے حتیم کا حصہ باہر تو باہر رہے تو حاضر حکیم العمت مجدد ملت مولانا شفلی تھانوی رحمت اللہ لکھتے ہیں یہ اللہ کی لطف و عنایت تھی یہ اللہ کی تکوینی حکمت تھی اللہ نے حتیم کا حصہ باہر رکھوا کے ان لوگوں کو بھی بیت اللہ کے اندر کے انوارات دینے تھے جو بیت اللہ کے دروازے سے اندر نہیں جا سکتے تھے اور نبی کے دل کو بھی اسی پر مطمئن کر دیا تھا اللہ نے کہ انہوں نے بھی کوشی نہیں کی پورا کر دوں کہ ہو سکتا ہے بہت ہر بندہ اندر نہیں جا سکتا تو حتیم میں کھڑیوں کے دو رکات پڑھ دوں اس کا مول ہے بیت اللہ کے اندر چلے گیا تو اب دیکھو نبی سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے احقاق کے لئے لیکن حق کے ساتھ حکم کے ساتھ حکمت بھی دیکھی جاتی ہے تو ہمارے ملک کے اندر گورنمنٹوں کو یہ دیکھنا چاہے کہ ملک کا کہ قوم کا مزاج کیا ہے مذہبی مزاج ہے وہ مسجد مدرسہ قرآن حدیث نبی کے بارے میں کوئی کمپروائز نہیں لہذا اس سلسلے میں ان کو چاہیے مساجر مدارس کو بلڈوزر پھیڑنے کے بجائے اور جی قانون کے خلاف ہے اس کے بجائے کہ ان مدارس والوں سے کہیں کہ بھی بات سنو یہ تم نے نجائز بنایا ہے اگر اس کو لیگلائز کرنا ہے اتنا جرمانہ آپ پر کیا جاتا ہے یہ جرمانہ آپ پے کر دیں لہذا ہم لیگلائز کر دیں اور اگر جو خدا نخص اس کو ہٹانا ہی ہے تو اس کے لئے پورا ایک ذہن سازی کریں ان کو نوٹس دیں ان کو ٹائم دیں اور اس کے بعد پوری کہتا ہے نہیں وہ ویریانس ویریانس لے دائے بائے کے چالیس چالیس جہاں گلیوں تک کے محلو کے سائن لے لیں کہ ہم یہ گرانے لگے ہیں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے جب اوکی ہو جائے آپ کریں یہ پوری جیسے یہاں کی دنیا میں ہوتا ہے یہ پڑی لکھو دنیا میں چھوٹا سو کوئی کام کرو تو پورے محلے سے سائن لیتے ہیں لیکن وہاں کیا جی قانون نے کہہ دیا کر دو آپ کے قانون کو وہاں کون سنتا اس لئے یہ حکومت کی بےوقوف ہی ہوگی کہ قوم کے مزاج کو نہ سمجھے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم کے مزاج کو سمجھ کے حکمت کو بھی اختیار کریں اور جو حق ہے اس حق کو بھی رہے کے آگے چلیں تو انشاءاللہ یہ گورنمنٹ کارمیاب ہو جائے گی بہت شکریہ مختی صاحب بہت شکریہ